اسلام علیکم ایبریون اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا سکن پولیش شیئر کرنے والی ہوں جو کہ پولیش میں کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں پولیش والے کیا جادو کرتے ہیں اس سے پہلے میں ویڈیو سٹارٹ کروں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ ویڈیو نہ تو پیٹ پورمشن نہ ہی کوئی پی آر جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ پیویوز شیئر کروں گی وہ آنسٹ ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے یہ روز سکن شانر ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سپاولرز والی ضرور یوز کرتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک ڈویلپر ہے اور ایک پاودر ہے جو کہ مون ٹچ کا ہی گولڈ پولیشر ہے بیسیکلی یہ گولڈ پولیشر ہی ہے اس کے علاوہ مون ٹچ کا یہ آرجن پیشل ہے جو کہ زافرانی پیشل ہے یہ بھی میں اس میں اینڈ کروں گی اور مون ٹچ کا یہ وائٹننگ سیرم ہے جو اس کے اندر ہم لوگ ایڈ آن کریں گے اور اس تین چیزوں کو ملا کر ہم اچھے سی سکن پولیش ریڈی کریں گے تو ان کے جو ریزلٹس آئیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ اس کو سکپ نہیں کرنا تو یہاں پہ جی ایک باول لے لیتے ہیں ایک باول کے اندر میں نے ایک چمچ جو ہے نا لے لینا ہے پاودر کا ٹھیک ہے یہ پاودر جو ہوتا ہے گولڈ پولیشر کا ہوتا ہے اور اس کے اندر منرلز اگر کافی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اچھا یہاں پہ نا میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو قوانٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگوں نے اسی حساب سے لینی اگر اوپر نیچے کریں گے کچھ تو وہ پھر سکن کو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو قوانٹیٹی بتا رہی ہوں اس کو میئر کیجئے گا تو یہاں پہ جی میں نے ایک چمچ پاودر ڈال دیا تھا اب ایک چمچ پورا نہیں ایڈ کیا ایک چمچ سے تھوڑا سا کم ہی ایڈ کیا ہے وہ جیسے ہی میں نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر اچھے سے اور یہ چمچ سے نکل ہی نہیں رہا تھا بڑی مشکل سے میں نے اس کو نکالا ہے اس کی کونسسٹنسی کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی اچھی ہے جی سپون سے میں نے نکالا تھا اسی سپون کے اندر پورا بھر کر میں نے ایڈ کر دینا ہے جو یہ مون ٹیچ کا جو ڈویلپر ہے وہ ایڈ کروں گی یہاں پہ چمچ میں سے فوراں فورا نہیں نکل گیا لیکن زافرانی فیچل وہ نکل نہیں رہا تھا خیر یہاں پہ میں نے اس کو نکالا اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک چمچ سکین شائنر آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ پولر سے جو سکین پولیش ہوگا کرواتے ہیں تو آپ کی سکین کے اوپر ایک شائن ہوتی ہے وہی اگر بلیچ آپ گھر پر کرتے تو وہ شائن نہیں ہوتی وہ شائن اسی لیے ہوتی ہے وہ لوگ اس کے اندر سکین شائنر ایڈ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون سکین شائنر ایڈ کر دی ہے جس سے سکین کے اوپر بہت اچھا گلو آتا ہے یہ ہے جی مون ٹچ کا وائٹننگ سیرم ٹھیک ہے اور ایک آتا ہے مون ٹچ کا وائٹننگ پاوڈر وہ دونوں ہی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دونوں ایڈ کریں گے تو زیادہ اچھ ریجلس آئیں گے لیکن ان کا جو سیرم ہے یہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے یہ بھی میں نے پانچ سے چھے ڈرابز اس کے اندر جویں ایڈ کر دیا تھے اور پھر ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے اچھا مکس کرتے وقت آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایک آپ لوگوں کے سامنے آگیا اب آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے سارے کے سارے جو ذرات ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ ایک پروپر کریم کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے آجیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا جو بیٹر ہے نہ تو بہت تھک ہے نہ ہی بہت لیکوڑی ہے یہ اس طرح سے ہے سکن پولش کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک اچھے سے فیس واش سے اپنا فیس اچھے سے واش کر لینا ہے اور اچھے سے کلنزر سے کلنزر کر لینا ہے تاکہ سکن آپ کی اندر سے نیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ سیکرٹ پولش بنا لینا ہے اور اس کو اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے ہم نے ہم نیٹھ پر اپلائے کرنا ہے پیس پہ پہنیے پاس میں پانی پکمے والدن چھوڑ دیا پانی اپنے sagt کے بعد میں دا پانی مسافت دیا پانی اپنی پزیر کوئی خدا گھنے اور پاز پانی پہنے موسی ضرورت کر لیا جانتے ہیں تو آپ نے سمپل پانی سے واش کر لینا ہے آپ نے اپنے پانی سے واش کر لینا ہے آپ پہلے بھی میرے ہینڈ دیکھے تھے اور اب بھی دیکھیں اب آپ لوگ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ریزلٹ کیسا لگا اچھا یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا ضروری سمجھتی ہے اگر آپ کے فیش پر فیشل ہائر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جب گولڈن ہو جائے تو یہ بلیچ کریم آپ کے فیشل ہائر کو گولڈن نہیں کرے گی اس کے لئے آپ کو اس میں بلیچنگ پاورڈر ایڈ کرنا پڑے گا ادر وائز اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ویڈیو اچھی لگے تو دو سبسکرائب